مغل شہزادوں کے لیے تخت کا راستہ اپنوں کے تابوت سے ہو کر جاتا تھا اگر یہ راستہ محبت سے ہو کر جاتا تو شاید ہندوستان کا اتحاس کچھ اور ہوتا تخت کی جہاں آرہ کی رسوئی سے آئی اڑتی اڑتی خبر صرف فلموں میں ہی نہیں اصل زندگی میں بھی جیتی ہیں رویل لائف جانے کتنی ہے کرینہ کی نیٹ ورث ایسی کون سے چیز ہے جسے کرینہ چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے کہیں وہ جہاں آرہ کی کوئی کمزوری تو نہیں نمسکار دوستو میرا نام ہے مسکان اور میں سواگت کرتی ہوں آپ کا بولیگرہ سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تخت کی جہاں آرہ جو نا صرف فلم میں بلکہ ریال لائف میں بھی بیگرم کی لائف جیتی ہیں آج پٹوڈی ہاؤس کی بہو کرینہ کپور خان کی شاہی رسوئی سے کچھ چٹپٹی باتیں لے کر آئے ہیں شاہی بہو راننگ کا ماننا ہے کہ لوہے کی کڑھائی میں بالک گوبی شملا میرچ بروکلی اور بین سہیت سبھی طرح کی سمزیوں کو پکایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لوہے کی کڑھائی میں بنی فرائٹ چکن سے بھی پریابت آئرن پرابت ہوتا ہے صرف یہی نہیں لوہے کی کڑھائی میں بنی ٹو فو کھانے سے پروٹین کے ساتھ ہی آئرن بھی بھرپور ماترہ میں ملتا ہے لوہے کے برطن میں املی تماٹر کوکم سہیت انہیں کھٹی سبجیوں کو پکانے سے بچنا چاہیے کھٹی سبجیوں کا پی ایچ املی ہوتا ہے اور لوہے کے برطن میں انہیں پکانے سے یہ شریر کے لیے ہانکارک ہو سکتے ہیں کافی زیادہ وہمی ہے اسی لیے وہ اس کا خاص خیال رکھتی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ بولیوڈ ایکٹریس کرینا کپور خان وہ ان کے پتی سیف علی خان کی کل نیٹ ورد کو لے کر فینس کے من میں کئی طرح کی سوال چلتے رہتے ہیں بولیوڈ ایکٹریس کرینا کپور خان وہ ان کے پتی سیف علی خان بی ٹاؤن کے پرفیکٹ کپلز اور سمپنے پریواروں میں سے ایک ہیں جہاں پٹوڑی خاندان کے نواب ہونے کے ناتے سیف کے پاس کافی دولت شہرت ہے تو وہیں کرینا کپور خان بھی اس ماملے میں کم نہیں ہے لیکن بہت کم ہی فینس ہیں جو دونوں کے نیٹ ورد کے بارے میں پتا جانتے ہیں تو چلیے اس کپل کو نیٹ ورد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بولیوڈ ایکٹریس کرینا کپور خان وہ ان کے پتی سیف علی خان بی ٹاؤن کے پرفیکٹ کپلز اور سمپنے پریواروں میں سے ایک ہیں جہاں پٹوڑی خاندان کے نواب ہونے کے ناتے سیف کے پاس کافی دولت ہے وہیں کرینا کپور کے پاس بھی بہت زیادہ شہرت ہے لیکن بہت کم ہی فینس کو دونوں کے نیٹ ورد کے بارے میں پتا ہے اس بات میں کوئی دوران نہیں کہ سیف علی خان اور کرینا کپور خان بولیوڈ کے سب سے امیر جوڑوں میں سے ایک ہیں اور اپنی کریت کے دوران انہوں نے ہندی فلم انڈسٹری کو کئی ہٹ فلمیں دی ہیں یہی نہیں سیف اور کرینا بولیوڈ کے سب سے ادھک دیمانڈ والی جوڑوں میں سے ایک ہیں جس کے چلتے دونوں فلموں کے لیے موٹی فیس لیتے ہیں جب سیف نے کرینا کپور سے شادی کی تھی تو انہوں نے بیبوں کو ایک شادی کی انگوٹی بھیت کی تھی جس کی کتھت طور پر کیمت تین کروڑ روپے بتائی جاتی ہے کرینا کے پاس مہنگے بیگوں کا امیزنگ کلیکشن ہے جس میں ایک برکن 35 روس کازا ایمیوز بیگ بھی شامل ہے اور اس کی کیمت دس لاک روپے ہے اس کے علاوہ کرینا کے پاس چینل فلاپ بیگ بھی ہے جس کی کیمت لگ بھگ دو لاک روپے ہے انہیں بیٹاؤن سلیپس کی طرح سیف اور کرینا کے پاس بھی لگشری کاروں کا ایک شاندار کلیکشن ہے ان کے پاس لگشری کاریں ہیں جن میں مرسیڈیز بینچ ایکس کلاس جس کی کیمت ایک کروڑ روپے ہے مرسیڈیز ایمل 350 کیمت 99 لاک روپے وہیں اوڈی آر ایت کیمت تین کروڑ روپے فورڈ ماسٹنگ شلوی جیدی 500 کیمت 90 لاک روپے BMW 7 سیریز کیمت ایک کروڑ روپے شامل ہے اس کے علاوہ کپل کے پاس رینج روور سپورٹس کار بھی ہے جس کی کیمت دو کروڑ لگ بھگ بتائی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے پاس ہالے ڈیویڈسن آئرن 883 ہے جس کی کیمت 9 لاک کے اسپاس ہے وہیں ایسی بے بات اگر دونوں کی انکم کی وارے میں کی جائے تو سیف علی خان کے پاس پٹودی پیلس ہے جو کی ہریانہ میں استثت ہے اور سپورٹ پوائی کی ایک ریپورٹ کے انصار سال 2020 تک اس کی کیمت 800 کروڑ روپے ہے سیف اور کرینہ کا ممبئی میں بیندرہ میں فورچیون ہارٹس نام کی آلشان بیلڈنگ میں ایک گھر بھی ہے جہاں وہ فلحال رہ رہے ہیں اس فلیچ کی کیمت لگ بھگ 4 کروڑ روپے آنکھی گئی ہے اس کے علاوہ سیف اور کرینہ نے ممبئی میں ایک ہی نیا گھر بھی خریدا ہے جو کی اس والے اپارٹمنٹ سے تھوڑا بڑا ہے موجودہ سامنے میں بیندرہ کے جس فلیٹ میں یہ قبل رہتے ہیں یہ فلیٹ ان کے ٹھیک اپوسٹ میں ستھت ہے اور اس گھر کو قرائے پر دینے کی یوجنا ہے یہی نحیس کے علاوہ بھی سیف اور کرینہ کے پاس ممبئی میں دو بنگلے ہیں جس کی کیمت 6 کروڑ روپے ہیں وہیں سیف اور کرینہ کے پاس ویچزلین کے گستاد میں 33 کروڑ روپے کی کیمت والا ایک لگشری شالد بھی ہے سوٹروں کے انصار اور سیف اور کرینہ دونوں کو ملا کر کل سمپتی 100 ملین ڈالر سے ادھک ہے اور اگلے تین سالوں میں ان کی کل سمپتی 75% تک بڑھنے کی انمان ہے میڈیا.کوم کی ایک ریپورٹ کے مانے تو کرینہ کا فلیٹ کے لیے ایک کروڑ روپے دار چارز کرتی ہیں یاہو کی ایک ریپورٹ کے انصار سیف علی خان اور کرینہ کبور خان نے لگ بگ 138 کروڑ کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے یہاں ابھی آپ کو بتا دیں کہ کرینہ ایک چیز سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں جس سے وہ کھریدنا کبھی بند نہیں کر سکتی جب کرینہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے وہ کھریدنا بند نہیں کر سکتی تو اس پر کرینہ نے جواب دیا میں شاور جیل کھریدنا بند نہیں کر سکتی میں نے ہمیشہ بہت سارے شاور جیل کھریدے ہیں جس میں سے 40 ابھی میرے باتروم میں پڑے ہیں میرے اندر انہیں لگتا ہے الگ طرح کا جنون ہے بتا دے کہ یہ کپل ممبئی کے بیندرہ میں فرچن ہائٹس نام کے علیشان بیلدنگ میں رہتا ہے خیر اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کی یہ فیوریٹ جوڑی ایک فرل میں کتنا چارج کرتی ہے اور اس کا نیٹ ورث کتنا ہے تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل بولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب کریں آج کی ہماری سکرپٹ نے کیا مانیشہ جین